اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اردو پرفیسر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس زمین پر ایک ایسا پودا بھی موجود ہے جس کو جہنم کا پودا اور اس کے پھلوں کو جہنمی پھل کہا جاتا ہے یہ پودا کس ملک میں موجود ہے اور اسلام میں اس پودے کے متعلق کیا احکامات ہیں امریکہ کا مجسمہ ایزادی یعنی سٹیچو آف لیبرٹی ہے تو امریکہ میں واقعہ لیکن امریکہ نے اس کو نہیں بنایا لیکن آخر یہ بنایا کس نے ہے اور کیوں بنایا سائنس دان ایک ایسی ٹکنالوجی کی تیاری میں مصروف عمل ہیں جس سے موت کو شکست دیں گے یعنی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکے گا تو اسی طرح کے دنیا برسے ٹاپ فائی فیکٹس کے بارے میں آپ جانیں گے ہماری اس ویڈیو میں مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کے انڈ تک اردو پرفیسر کے ساتھ رہیے گا فیکٹ نمبر وان لانگ ایسٹ روڈ آن دا ارث ہماری اس زمین پر ایک ایسی سڑک بھی موجود ہے جس کو دنیا کی لمبی ترین سڑک کہا جاتا ہے اس سڑک کی لمبائی بائیس ہزار تین سو ستاسی کلومیٹر ہے یہ سڑک ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام روس کے شہر میکڈان سے ہوتا ہے اور سب سے حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس سڑک میں کوئی بھی بیریئر یا رکاوٹ نہیں ہے اور دنیا کے تقریباً سولہ ممالک اس روڈ سے کنیکٹڈ ہیں یہ بات تو واقعی ہی میں حیران کن ہے فیکٹ نمبر ٹو پلانٹس آف ہیل یعنی جہنم کے پودے جی ہاں اس پودے کو زکوم کا پودا کہا جاتا ہے اور یہ پودے سعودی عرب کے شہر طائف کے سہرائی علاقے میں موجود ہیں طائف کا شہر مقام قارمہ سے اسی کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ زکوم نامی پودا کانٹوں کے ساتھ بھرا ہوتا ہے اور اس پودے پر انسانی کھوپڑی نما پھل لگتے ہیں اور یہ پھل انتہائی بدزائقہ اور بدبودار ہوتے ہیں قرآن پاک میں زکوم کے درخت اور اس کے پھلوں کے متعلق متعدد بار ذکر آیا ہے قرآن پاک کے مطابق زکوم کے درخت کا پھل جہنم میں رہنے والے لوگوں کی غزا ہوگا استغفراللہ پیکٹ نمبر تھری سٹیچو آف لیبرٹی امریکہ کا مجسمہ ازادی کے بارے میں آپ نے سنا یا دیکھا تو ضرور ہوگا یہ امریکی شہر نیو یارک میں واقع ہے امریکی اس سٹیچو کو اپنی ازادی کی علامت مانتے ہیں لیبرٹی آف سٹیچو کو امریکنز نے نہیں بنایا بلکہ اٹھائیس اکتوبر اٹھارہ سو چھاسی کو فرانس کے عوام کی طرف سے امریکی لوگوں کے لیے یہ ایک دوستی کا تحفہ تھا انیس سو چوبیس میں اسے نیشنل میمری کے طور پر نیو یارک کے شہر میں نصب کر دیا گیا تھا فیکٹ نمبر فور سیڈز ان نیوز پیپر دوستو نیوز پیپر ریڈنگ ایک بہت ہی اچھی ہیبٹ ہے موسٹلی کنٹریز میں تو اسے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد بیکار سمجھ لیا جاتا ہے سپیشلی ہمارے ملک پاکستان میں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جپان میں اخبار کو پڑھنے کے بعد بیکار نہیں سمجھا جاتا بلکہ پڑھنے کے بعد اس سے پودے اگائے جا سکتے ہیں ہے نا دوستو ہو گئے نا حیران آپ یہ بات سن کر اس کی ریالٹی کچھ اس طرح ہے کہ اخباروں میں مختلف قسم کے پودوں کے بیچ اس طرح پیک کیے گئے ہیں کہ وہ دیکھنے میں اخبار کے پیجز پر نظر نہیں آتے لیکن جب اس نیوز پیپر پر پانی ڈالا جائے تو وہ بیچ نظر آنے لگتے ہیں جب اسی نیوز پیپر کو زمین پر رکھ کر اوپر پانی پھینک دیا جائے تو پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور چند دنوں کے بعد اخبار گل جاتا ہے پھر ان ٹینی پلانٹس یعنی ننے پودوں کو بڑے پلانٹس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے دوستو جپان واقعہ ہی میں جینیس فیکٹ نمبر فائیو دا سیکرٹ آف ایٹرنل لائف ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کا راز دوستو موت اس کائنات کی ایک بہت بڑی سچائی ہے اس سے نہ تو بچنا ممکن ہے اور نہ ہی اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے قرآن پاک کہتا ہے یعنی ہر زیرو چیز نے موت کا زائقہ چکھنا ہے لیکن آج کی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے سائنستان اس بات کے خوج میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح موت کو شکست دے دی جائے اور انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکے اسی خواب کو سچ کرنے کی غرض سے وہ نئے نئے ایکسپریمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں تو دوستو اس بارے میں ایک اہم ڈویلپمنٹ سامنے یہ آئی ہے فریقی سائنستان جیمز ملر جو کہ بیسیکلی ایک ٹرانس ہیومنسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم بائیو ٹرانسفورمیٹر ٹیکنالوجی کی مدد سے موت کو شکست دے سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکیں گے انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو بائیو ہیکنگ ٹیکنالوجی کا نام دیا ہے ان کا دعویٰ کتنا سچ ثابت ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یا پھر یہ ان کا ایک خواب ہی رہ جائے گا دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں